بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خریہ سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور سب کے ریزے نبر کر دے آج بہت ہی مزیدار ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں بیو کے کوفتے ہم بنانے لگے ہیں تو جس کے لیے میں نے لیسن ادرک اور ہری مرچے جو ہیں وہ چوپر میں ڈال دی ہیں پیاز میں نے تقریباً تین بڑے سائز کے لیے تھے ان کو میں نے چوپ کر کے تو ان کا میں نے پانی نکال لیا ہے یہ دیکھیں کیمہ ہے میرے پاس یہ بیف کا کیمہ ہے اور اس کے اندر چربی بھی مکس ہے مطلب آپ جب کیمہ لے کے آئیں تو وہ کساب سے کہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی چربی بھی ایڈ کریں اس سے کیا ہوگا کہ کوفتے بڑے ہی ہمارے نرم اور ملائم بنیں گے تو لیسن ادرک ہری مرچوں کو ہم کر لیتے ہیں چوپ لیسن ادرک ہری مرچیں آپ نے فریش ہی چوب کر کے ڈالنی ہے میرے پاس بھی پیسٹ پڑا تھا لیکن میں نے وہ یوز نہیں کیا لیسن ادرک ہم نے اچھی طرح سے چوب کر لیا ہے فریش ہی ڈال لیا ہے اور آپ نے بھی فریش ڈال لیا ہے اب اس کے اندر ہم کیمہ ایڈ کر دیں گے کیمہ کو بھی ہم نے مشین سے دو دفع نکلوایا ہوئے لیکن پھر ہم اس کو ایک دفع پھر سے چوپر میں ڈال کے اس کو ان چیزوں کے ساتھ چوب کریں گے تقریباً آدھا کلو سے زیادہ ہے کیمہ بیف کا ساتھی میں پیاس ڈال دوں گی جو میں نے چوب کر کے اس کا پانی نکال دیا ہوئے تو آپ نے بھی پیاس کو چوب کر کے پانی نکال کے پھر ایڈ کرنا ہے کبھی بھی پانی سمیت جو ہے وہ پیاس جو ہے وہ اس طرح کیمہ یا مطلب ہمسی کباب بنائیں یا کوفتیں بنائیں تو اس کے اندر نہیں جاتا یہ کچھ مسائلے ہیں half ٹیسپون کالی مرچ ہے one ٹیسپون کٹی لال مرچ ہے زیرا پاؤڈر ہے دھنیا پاؤڈر ہے حلدی ہے اور نمک ہے とう ٹیسپون دھنیا پاؤڈر ہے اور one ٹیسپون زیرا پاؤڈر ہے one ٹیسپون ہی میں نے حلدی لیا ہے اور one ٹیسپون ہی نمک لیا ہے تو یہ سارے مسائلے میں اپنے ٹیسٹ کے حال quantoِ حال کا آئیٰین کہا رہی ہوں پہ ایک چیز ایڈ کریں گے اور وہ ہے بریڈ کرمز بریڈ کرمز آپ نے دبر اٹھی لینی ہے اور اس کو چاپر میں ڈال کے چاپ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون بھڑ کے بریڈ کرمز کے ایڈ کر دوں گی اس سے کیا ہوگا ہمارے کوفتیں بہت ہی سوفٹ بنیں گے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ایک انڈا شامل کر دینا ہے انڈا میں ڈریکٹ اس کے اندر نہیں توڑی ہی کہ ہمارا جو مٹیریل ہے وہ خراب نہ ہو اگر انڈا خراب نکلایا تو اس طرح علیدہ سے توڑ کے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اب ان ساری چیزوں کو ہم نے پھر سے چاپ کر لینا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے مٹیریل کو چاپرائز کر کے تو نکال لیا باہر اب ہم نے ان کے کوفتیں بنا لینا ہے میں نے اس کو جو کام ہاتھ سے کرنا تھا بہت اچھے سے ہم نے اس کو ہاتھوں کے ساتھ مکس کرنا ہے اگر چاپر میں نہیں ڈالتے تو وہ میں نے کام چاپر کے اندر ہی کر لیا ہے ہاتھ کو لگانا ہے اب ہلکا سا پانی اور آپ نے اس کے کوفتیں بنا لینا ہے کوفتیں بہت بڑے سائز کے نہیں اچھے لگتے ہیں بس مناسب سائز کے ہی بنائیے گا یہ دیکھیں میں اس سائز کے بناتی ہوں کتنے مزے کہ ہمارے کوفتیں جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اسی طرح ہم سارے بنا کے تو رکھ لیں گے کچھ ہم پکا لیں گے اور کچھ کو ہم فریز کر لیں گے اسی طرح ہم نے اس کو بناتے جانا ہے کوفتوں کو اور اس ٹرے میں رکھتے جائیں اور اسی طرح فریزر میں رکھے ان کو فریز کر لیں یہ دیکھیں میں نے کوفتیں بنا لی ہیں تو آپ ان کو فریز کر لیں اور مطلب کہ جب بھی آپ نے پک بنانے ہو ان کو تھوڑی دیر پہلے نکال لیں اور اپنے کوفتیں بنائیں تو ہم ابھی اس کی کوفتیں کی کڑی بناتے ہیں تو آپ کے ساتھ باقی کی ریسپی بھی شیئر کرتے ہیں اسی لئے آپ سے گزارش ہے کہ ریسپی کو ضرور اینڈ تک دیکھا کریں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تو باقی کا کام ہم کرتے ہیں ابھی بعد میں آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں کوفتیں میں نے بنا لئے تھے اور بنا کے پھر میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لئے فریزر میں رکھ دیا تھا یہ فریز ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کی کڑی بنا لیتے ہیں آج میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے کوفتہ کڑی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی نہ ہمیں کوئی پیاس فرائی کرنے پڑے گی نہ ہمیں کوئی جو ہے وہ مسالہ بنانا پڑے گا سیدھا ہم نے پانی لینا یہ دیکھیں چار سے پانچ گلاس پانی کے ڈالے ہیں اس کے اندر اب ہم نے ڈال لے ہیں تقریباً یہ دیکھیں میں نے چار سے پانچ چھے درمیانے سائز کے پیاس تھے دو بڑے بڑے سائز کے ٹماٹر تھے لیسن ادرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ ہے یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے سارا ثابت ہی ہے اسی طرح یہ مسالے ہیں جس میں نمک ہے مرچ ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے خوشک دھنیا ہے پیسا ہوا زیرہ پاوڈر ہے کالی مرچ ہے حلدی ہے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ ہے تو یہ بھی مسالے ہم اس کے اندر اسی سٹیج پر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے اپنے کوفتے بھی ایڈ کر دینے ہیں تو بلا خوف و خطر آپ نے اس طرح کھانا بنانا ہے کوفتے بنانے ہیں میں اسی طرح بناتی ہوں بہت ہی مزے گئے اور ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں اب ہم نے ان کے کو لگا دینا ہے تقریباً دس منٹ کا پریشن اور یہ جو ساری چیزیں ہم نے ڈالی ہیں اس کے اندر وہ جو ہے ٹماٹر پیاز وغیرہ اسی کے اندر اس کا پیسٹ بن جائے گا دل جائے گا اور ہمیں مزدار سی یخنی مل جائے گی تو وہ ہم پھر اس کے بعد نکال دیں گے یخنی کوفتے آپ کے بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے تو میں ان کو پریشر لگانے لگی ہوں پریشر لگا کے جب ویسل پریشر کا بولے گا تو آپ نے اس کو تقریباً دس منٹ دینے ہیں اس کے بعد اور پھر ہم آگے کا پروسس کرتے ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے ہی کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تقریباً میں نے اس کو دس منٹ ویٹ لگایا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں کوفتے ہمارے بلکل گل گئے ہیں بہت اچھے طریقے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے میں نے یہ پہلے ہی تھوڑی سی نکال لی ہے اب ہم نے یہ جو پیاز اور ٹماٹر ہیں ان کو ہم نے بلینڈر میں ڈال کے تو اس کا پیسٹ بنا لینا تو یہ سارے کوفتے بھی میں نکال لوں گی باہر اور باقی پیاز اور ٹما ٹماٹر کا پیسٹ بنا لیں گے ہم تو میں بنا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں ہم اس کے اندر گھی یا اویل شامل کریں گے میں تھوڑا سا اس کے اندر گھی ڈال رہی ہوں کیونکہ ہماری جو یخنیاں اس کے اوپر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ گھی آگیا ہے تو وہی ہم جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا پیاز ٹماٹر کا اور پیاز ٹماٹر کا اس کو ڈال دیں گے بھی کے اندر اور یہاں پہ ہلکا سا اس کو ہم نے مطلب پھریز کی بنائی کرنی ہے تو میں کوفتے کے ساتھ جو ہے وہ آلو شامل کر رہی ہوں تو پھر میں اس کے اندر آلو ڈال دوں گی آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں کہ اب آپ اس کے اندر کوفتے ڈالیں اور اس کو ہلکا سا جو ہے وہ آئل میں فرائی کریں ہی میں اور ایسے ہی آپ اس کو خاص کھا لیں لیکن میں جو ہے وہ آلو کوفتے شوڑوے والے بنا رہی ہوں تو پھر میں اس کے اندر آلو شامل کروں گی آلو ڈال دیں گے اس کے اندر اور آلو ڈال کے اچھی طرح سے ہم نے آلو کی بنائی کر لیں گے ہاں کپ اس کے اندر میں نے دہی رہا دی ہے اب دہی کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے ہاں جی دیکھیں میں نے آلو بھون لیا تھے اور اب میں نے اس کے اندر ساتھ ہی کوفتے ڈال کے ان کی بھی ہلکی سی بنائی کر لیا ہے تو دیکھیں ہمارے کوفتے بلکل ثابت ہے ٹوٹے نہیں ہیں اب ان کے اندر ہم ڈال دیں گے جو یخنی ہم نے نکال لی تھی تو وہ میں ایڈ کر دوں گی اور آلو کو ہم یہاں پر گلنے تک پکا لیں گے یہ دیکھیں یخنی کے اوپر بھی کتنا جو ہے وہ چکنائی ہے اس لیے میں نے اس کے اندر گھی تھوڑا سا کم ڈالا تھا تو اب ہم نے سالن کو جو ہے وہ آلو گلنے تک پکا لینا ہے کچھ ویسے آلو تھوڑے سے گل بھی گئے ہیں کیونکہ بھونتے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا تو اس میں بھی تھوڑے سے گل گئے ہیں تو اب اس کو ہم ایک اور ہم اس کے اندر کام کریں گے مزید اور ٹیسٹ کے لیے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک کنور کا کیوب اس سے ٹیسٹ اس سے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو وہ ایک ہم یہاں پر ڈال دیں گے اور اس کو ڈکا لگا کے گلنے کے لیے رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارے آلو کوفتیں بہت ہی مدے کے بند کے تیار ہو گئے ہیں اب ہم نے ان کا کیا کرنا ہے چولا ہم نے تھوڑا آئیسہ کرنا ہے تو جتنا یہ گھی تھا وہ سارا اوپر آ جائے گا ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا سبس دھنیا آنچ آپ نے بلکل بند کر دینی ہے یا بلکل ہلکی کر دینی ہے تو جب آنچ ہلکی کریں گے ہم تو یہ سارا جو ہم نے اس کے اندر گھی ڈالا ہے وہ سارا اس کے اوپر آ جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی دیکھیں جٹ پٹ میں نے آلو کوفتیں بنا لیا آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت ہی مزے کے یقین کریں بن کے تیار ہوتے ہیں ساتھ ہی ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ بہت ہی مزے کی خوشبو ہے اس کی دھر کا پسا ہوا ہے یہ تمام جو مسالے ہیں کھڑے تو ان کو میں نے پیس کے تو یہ رکھا ہوا ہے تو یہ ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے آپ ڈھکن بند تو ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے گزارشے کے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو ملتے ہیں کسی اور مزے دار چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں